بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک لائف ناظرین سب سے جو امپورٹن خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس چینل پر آپ کو کیا ملے گا اس چینل پر آپ کو پتا ہے دنیا کا جو سب سے بڑا محاذ افغانستان اس وقت بن چکا ہے جہاں پر ستائیس ممالک ایک کھرب ڈالر ہزاروں فوجی مارے گئے اور یہ حالات روزانہ کی بنیادوں پر تین اقساد میں انشاءاللہ روزانہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا ریسرچ سے تحقیق سے جن لوگوں کو اس مسئلے کا نہیں پتا بلکل شروعات سے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جھلکیاں سنیں تھوڑا سا ماضی میں دیکھیں اور پھر تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے اس بغیرتی کی مضمت کرتا ہوں کہ وہ جو پاکستان میں در آپ دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ موجود ہیں کینیڈا کا ایک ڈپلومیٹ کرس الیکزینڈر جس کا نام ہے اس کی بڑی تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں کہ افغانستان میں لگی ہوئی جگہ جگہ بورڈ حالیہ دنوں میں پاکستان کو گالیاں دیتا رہا وزیراعظم اران خان کو برا کہتا رہا انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کرنے والا یہ شخص ہے اور پیپس پارٹی کا فرطاللہ بابر اور این پی کا فراسیاب خٹک یہ اس کی ٹویٹس کو ٹویٹ کرتے ہیں اور میں بڑا حیران ہوا یہ ایک نہیں بہت سی ایسی پوری برگیڈ ہے جو خود کو پاکستانی کس مو سے کہلواتے ہیں یہ مجھے سمبنیاتی ایک طرف دنیا پاکستان پر گھٹیا الزامات لگا رہی ہے افغانستان کی حوالے سے اور دوسری طرف یہ لوگ ان الزامات کو آگے مزید جسٹیفائی کر کے پھیلا رہے ہیں یہ ہیں ہمارے بیرونی دشمن اور ان بیرونی دشمنوں کے بارے میں وہ شاعر نے خوب کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی ایسے پاکستانیوں سے ملاقات ہوگی اب میں بات کرتا ہوں طالبان کی طرف دیکھیں انہیں سچوڈنٹس بھی کہا جا رہے ہیں یہ مجاہدین سے طاقتور سیاسی کھلاڑی تک بنے بڑے چوکا دینے والے حقائق ہے امریکہ نے گیانہ ستمبر دوہزار ایک کو آپ کو پتہ ہے ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا طالبان پر لگایا پھر اپنی فوج تائنات کر دی اور ان کے اوپر لمبی چڑھائی کر دی انخلاع پر ان لوگوں نے پھر امریکہ کو مجبور کیا اور طالبان کا پھر اروج آپ کو پتہ ہے کابل میں اشرف گنی کی حکومت جو ہے اسے دکا کر بٹھا کر ختم کر کے ہوا اپنی گرفت یہ مضبوط کرتے رہے اور اب یہ گزشتہ روز کامیاب ہوتے کہ سب سے بڑے شہر کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں اور امریکی افواج کے انخلاع کے بعد اب طالبان افغانستان کے پینسٹھ فیصد حصے پر کوئی پچاسی کہنے کو نوے کہنے لیکن پینسٹھ انہوں نے امریکہ آپ کو یاد ہوگا گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کا الزام لگایا تھا اب افغانستان میں اپنی فوج اتاری تھی اور پھر طالبان نے بیس سال تک لڑ کر انہیں مجبور کیا نکلنے میں اور طالبان کا یہ اروج اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ جنگ کی یہ جو ساری آپ کو پتہ ہے تباہی ہوئی یہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے طالبان اسکریت پسندوں نے افغانستان کے سات بڑے صوبوں پر قبضہ کیا ہوا ہے جنوب میں افغانستان میں آپ کو پتہ ہے فرہ جو ان کا صوبائی دارالحکومت ہے اس کے علاوہ چھے مزید شہر ایسے ہیں شمالی صدرہ سنگان کا دارالحکومت ہے ان سب پر قبضہ ہوا ہے اور اب ہفتے میں مزید تین دارالحکومتوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور یہ صوبہ نروز کا سب سے بڑا دارالحکومت ہے اور یہ میں آپ کو جو اسی طرح تیسرا یہ سارے جو شمالی صوبائی دارالحکومت ہیں کندوز ہے اس میں حلمت کے جو دارالحکومت ہیں یہ سارے ہیں لیکن افغانستان میں طالبان کے حملوں میں ایک بڑا اضافہ جو بنیادی طور پر ہے وہ مئی میں شروع ہوا تھا جب امریکہ نے اس جنگ زدہ علاقے سے اپنی فوج کو واپس بلانے اور اپنے آخری فوجیوں کو وعدہ پورا کرنے کی کوشش کی اب یہ خانہ جنگی کا دور ہے آپ کو پتا ہے یونیسیف نے کہا کہ جنوری میں آپ دیکھیں بہتر صوبوں میں بہتر گزشتہ بہتر گھنٹوں میں تقریباً کتنے بچے اور کتنے نوجوان کتنی عورتیں دنیا سے گئیں یہ طالبان ہیں کون یہ سرد جنگ میں انیس سو نوے کی دہائی میں ابرے ہیں آپ کو پتا ہے افغان مجاہدین گوریلا جنگجو انہوں نے ایک دہائی تک سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑتے رہے سوویت قبضہ ختم کروایا انہوں نے اور پھر انیس سو نوے میں جب روس نے انخلاق کیا تو پھر افغان حکومت کا خاتمہ ہوا اور جو ان پر سب سے زیادہ ان اثار کرتے رہے انیس سو بانوے تک مجاہدین کی حکومت پر تو یہ پھر دارالحکومت آپ کو یاد ہوگا بڑی خونی لڑائی ہوئی تھی وہاں پر اس وقت بڑے لوگ اس میں جو حکام آگئے ہیں یہاں سے زمینی حالات نے طالبان کے ظہور کے لئے زمین ہموار کی اب یہ انیس سو نوے کی دہائی میں شمالی پاکستان میں اب یہ مغرب کا دیکھا پروپیگنڈا بھی ہے ساتھ اس وقت ساتھ بھی تھا کہ سعودی عرب میں مالی تعاون کیا ان لوگوں نے پیسے دیئے مغرب میں ان کو کھڑا کیا مجاہدین جنگجو بنائے پھر انیس سو چھرانوے میں طالبان نے افغانستان کے جنوب میں فوجی مہم شروع کی اور چھانوے میں اس گروپ نے بنا کسی مضاہمت کے یاد رکھے ادار اللہ حکمت کابل پر قبضہ کر لیا اب تازہ تنین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو شکست ہو چکی ہے فارغ اکتے سے گست ان کا آخری دن ہے امریکی فوجیوں کا افغانستان سے نکلنے کا یہ انہوں نے اعلان کیا جو بائیڈن نے کہا جی کہ انخلاق کے لئے بڑی تیزی سے ہم کام کریں کابل میں اب جو امریکی سفارت خانہ ہے اسے محفوظ بنانے کے لئے انہوں نے ساڑھے چھے سو فوجی وہاں پر رکھے ہیں کہ چلیں یہ ساڑھے چھے سو رہیں گے دوسری طرف افغان طالبان نے اپنے عظم کا یادہ کیا کہ امریکی فوجیوں کو نو گیارہ کے عملوں کے بعد افغانستان میں اترنے کے بیس سال بعد نکال دیا جائے گا اور ہو گیا ان کا امریکہ نے القاعدہ گروپ کو ختم کرنے کے لئے جو مقاصد حاصل کرنے کے لئے بظائر یہ بات بنائی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہ امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے لئے استعمال نہ ہو یاد رکھے گا ابھی بائیڈن نے جو بائیڈن نے ابھی کل رات کو وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ہم نے ان مقاصد کو حاصل کر لیا اور اب افغانستان کی تعمیر کے لئے ہم جا رہے ہیں یہ افغان عوام کا حق اور خودداری ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے یہ وہ دیکھیں ذرا سوچیں ان کی بات دوسری طرف چین ان کے وفد سے ملا پچھلے مہینے میں آپ کو بتا ہے ان کے وزیر خارجہ نے اعلی سطح کے طالبان عدداروں سے ملاقات کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں اب وہاں پر جو میں فوٹو کچھوائے گئے مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے گئے دوستی کا مظاہرہ کیا گیا اور ایک ایسے وقت میں سفارتی مشن کا جب آپ کو پتا ہے طالبان قانونی حیثیت کے خواہ یہ چاہتے ہیں ہمیں قانونی طور پر تسلیم کیا جائے ہیں مذاکرات پر امادہ تشدد کی سطح کو کم کرنا یہ سارا پاکستان کو کرے جائے ہیں کیونکہ افغان حکومتی افواج جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور ایک اہم فوجی اور ایک سیاسی قوت کے طور پر یہ افغان طالبان دنیا کے سامنے سوکر نظر آ چکے ہیں اب یہاں پر سب سے اہم سوال جو دنیا منپلیٹ کر رہی ہے جو پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان کا تعلقات دیکھیں طالبان کا جو دوسرا دور ہے یہ پاکستان کی وزیر خارجہ اور جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ چین کے دورے پر کہ فوراً بات ہوا پاکستان کو افغانستان میں اس کی امن کی ایک کنجی سمجھا جا رہا تھا طالبان جو قیادت ہے اس کا صدد دفتر جو بنایا گیا تھا اسلامباد میں نے کہا جی کہ طالبان اس پر امن امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ طالبان پر دوبار ڈالا امن کے لیے کہ یار آپ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کریں انتیس جولائی کو وزیاز امران خان نے طالبان کو عام شہری بھی کہا تھا کہ یہ فوجی تنظیم نہیں ہے سیاسی لوگ ہیں منگل کی رات کو جو بی بی سی ایس پی ایس بی ایس پی ایس کے ساتھ انٹیویو ہوا اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان تیس لاکھ افغان مواجرین کو رکھ رہا ہے اس میں پشتونوں کی بڑی تعداد ہے یہ وہ نسلی گروہ ہیں جو طالبان اور جنگجو ہیں اب ان کے جو سپوکس مینجو ترجمان ہے سوہیل چھین انہوں نے بھی کہا کہ افغان جو ہیں اپنی سرزمین کا روس یا کسی پڑوسی کے ساتھ غلط استعمال انہیں نہیں دیں گے اب یہی اعتماد ہے کہ روس نے لیکن اپنی دوسری سردوں پر اس باکستان تاجکستان وہاں پر ایکسرسائزز شروع کی بڑی مشکیں کی کہ اس طرف نہ آئے چین نے اپنی سرد پر ڈپلائیمنٹ کی پاکستان اسپن بولدر کی سائٹ پر اپنی سرد پر کی اب دیکھیں یہ دو ہزار ایک والے طالبان نہیں ہیں مزائل ٹکنالوجی جدید اسلح اور ان کی مدد کے لئے بھی آپ کو پتا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں چین کا نام بھی آتا رہا ایران کا نام بھی آتا رہا ٹکنالوجی دینے میں اب ان کی پشت پنائی پر وہ بھی کہا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے مخالفین کی پشت پنائی پر بھی امریکہ اسرائیل اور ہندوستان تک موجود ہیں تو یہ پورا خطہ اس کے میں نے آپ کو حالات جو بتائے اور کچھ لیٹسٹ خبریں بھی میں نے اس میں مکس کی آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اس خطے میں ہو کیا رہا ہے آپ کو تیسرا بڑا ورلڈ جو سینٹر نظر آ رہا وہ آٹون زون یہاں سے ابھی آنے والے حالات میں جو مزید اب جو لیٹسٹ اپگریڈز ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ابھی جو لیٹسٹ باتیں ہو رہی ہیں ہم کوشش کریں کہ لمحہ بلمحہ ہمارے پاس جو جو ریسرچ کے ساتھ وہ ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں آپ دیکھتے رہیں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید جو تاثرہ ترین حالات ہیں اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں اپنا خاص کیا لکھیں مجھے جازت دیں اللہ حافظ